دوستو یہ جو بلڈنگ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کوئی مکان یہ کوئی گھر نہیں ہے بلکہ یہ دوبائی میں بنا ہوا گرو دوارہ ہے گرو ساحب کا گرو دوارہ ہے اس خوبصورت بلڈنگ کی جو کام شٹارٹ کیا گیا تھا وہ دو ہزار بارہ میں کیا گیا تھا جس میں دوبائی گورنمنٹ دوبائی سرکار نے بہت مدد کی تھی اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس گرو دوارہ کی سب سے خوبصورت چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ گرو دوارہ ایک دن کے لیے مسجد میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی کہ رمضان کے مہینے میں ایک دن اس گرو دوارے میں جو ہے پورا افتار پارٹی کرائی جاتی ہے اور اس گرو دوارے کے جیس بگل میں مندر کا نرمار چل رہا ہے جو میں آپ کو ویڈیو میں آگے دکھاؤں گا بگل میں آپ جو دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر کی یہ مندر ہے اور جس کا ابھی کام چل رہا ہے اور کام کمپلیٹ پورا نہیں ہوا ہے گرو دوارہ جو ہے یہ دو ہزار بارہ میں بنایا گیا سکھ سمودائے کے لیے اور دوبائی ایک ایسا شہر ہے دوبائی ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پہ ہر دھرم کے لوگوں کو ان کی آستھا کے حساب سے سممان دیا جاتا ہے اور سکھ سمودائے کا سب سے اچھا مجھے جو لگتا ہے میں انڈیا کے بہت سے گرو دوارے میں گیا سکھ سمودائے کے لوگ جو ہیں بینا جاتی بھید بھاو کے لوگوں کا سممان کرتے ہیں گرو دوارے میں کوئی بھی جا کے وہاں پہ لنگر کھا سکتا ہے سکھ سمودائے ہر سال افتار پارٹی کرتے ہیں آئیے میں آپ کو گرو دوارے کے اندر لے کے چلتا ہوں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہال ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں جوتا چپل اتارتے ہیں سامنے یہاں جو ہے شیک راشیس جو ہیں یہاں دوبائی کے کنگ ان کی فوٹو دیکھ رہے ہیں جز بگل میں جو ہے یہ لنگر ہے جہاں پہ لنگر چلایا جاتا ہے کھانا کھلایا جاتا ہے لوگوں کو بینا بھید بھاو کے اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ گرو دوارے کا جو ہے نقشہ بنایا گیا ہے شیک جو تھے ان کے دوارہ اور بہت خوبصورت شہر ہے دوبائی جتنا شہر خوبصورت ہے اتنا زیادہ لوگ یہاں کے خوبصورت ہیں یہاں پہ ایک دوسرے میں بھائی شارہ بہت ہے جسٹ اس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں گرو ساحب کا اسطحان ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں زمین میں بیٹھتے ہیں اور لائن لگاتے ہیں اپنی مانتا مانتے ہیں اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں اور سائیڈ میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ گرو دارہ صاحب کی طرف سے جو کرتن ہوتا ہے یا جو پاٹ پڑا جاتا ہے وہ لوگ پڑتے ہیں اور میں جو آیا ہوں وہ میں اپنے دوست کے طرح آیا ہوں اب میں لنگر پہ آ گیا ہوں کھانا کھانے میں نے یہاں پہ روٹی مجھے دی گئی ہے اچار دیا گیا ہے ڈال دی گئی ہے اور سویا بین کی سبزی ہے پانی ہے اور ایک پھل دیا گیا ہے اور آپ کو میں بتاتا چلوں جو بھی چیزیں رہتی ہیں ویج رہتی ہیں نان ویج کا کوئی استعمال نہیں ہوتا ہے اور یہ بعد میں جو ہے لاش میں کھیر آپ کو دی جاتی ہے جو بہترین پیشٹ اور بہترین سوات کا جو ہے ذائقہ ہوتا ہے اس میں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جس گرو دارے کے بغل میں مندر کا نرمان چلنا ہے اور آلموشت یہ آگست سکتمبر میں اوپن ہوگا اور بہت ہی خودصورت ہے اور اس گرو دارے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ رمضان میں جو ہے ایک دن کے لیے افتار پارٹی کے لیے پورا جو ہے کھول دیا جاتا ہے اور تیس دن رمضان کے ٹائم میں یہاں لوگوں جو شردھالو آتے ہیں ان کو کوئی بھی کھانے والی چیز باہر لے جانا ایلاو نہیں ہے منہ کیا جاتا ہے ایس دا ریسپیکٹ دوسرے ریلیجن کے سمبان میں